ایک سوال یہ آئے تھا کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نابالی وہ مسجد مدرسوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لئے اسی طریقے سے جو بچے ہوتی ہیں نابالی کا تو وہ گھروں میں پڑھنے کے لئے اسلامی بہنوں کے پاس جاتی ہیں تو ان کی عمر چھوٹی ہوتی ہے تو وہ وضوح صحیح سے کرنا نہیں جانتے یہ بچے اور وضوح نہ کرنے کی بنا پہ پھر وہ قائدہ پارہ اور قرآن پاک بھی بہت سارے شروع کر دیتے ہیں لے کے آتے ہیں تو بنا وضوح پھر ان کا چھونا ہوتا ہے اور بے وضوح ہی ہاتھ میں اٹھانا ہوتا ہے اور وضوح کیونکہ صحیح نہیں جانتے اور بہت سے بچے کرتے بھی نہیں ہیں تو کیا پھر ایسی صورت میں ان کو قرآن پاک والدین دے کر بھیجتے ہیں تو کہ ان پر کوئی گناہ پڑھے گا یا نہیں اصل میں شریعت کے اندر جو وضوح کرنا ضروری ہے جن چیزوں سے پہلے وضوح کرنا فرض ہے وہ جو ہے شریعت کے پابند شخص کے اوپر جس کو مکلف کہتے ہیں اس کے اوپر فرض ہے تو جو شخص شریعت کا پابند نہیں ہے یعنی شریعت اس پر لاغو نہیں ہے آپ یہ سمجھیں کہ شریعت کے جو مسائل ہیں ابھی اس پر لاغو نہیں ہے فرائز کا وہ مکلف نہیں تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو وضوح کرنا جو ہے وہ قرآن پاک کو چھونے سے پہلے ضروری نہیں کیونکہ نابالک پر وضوح فرض نہیں ہے تو جب وضوح اس پر بھی فرض ہی نہیں ہے تو اس کو قرآن پاک چھونے کے لئے بھی وضوح کرنا فرض نہیں اسی طرح اگر والدین اس کو دیتے ہیں قائدہ چھونے کے لئے یا پڑھنے کے لئے بچوں کو اور وہ چھوٹے ہوتے ہیں وضوح کبھی کبھی کر بھی لیتے ہیں قرآن بھی دیا جاتا ہے لیکن وضوح کے توٹنے کے مسائل وہ نہیں جانتے ہیں ریہ خارج ہو جاتی ہے ہوا پاس ہو جاتی ہے بچوں کی ان کو پتا نہیں چلتا ہے یا چھوٹ لگ جائے خون نکل جائے اسی طرح مسجد میں بچے پڑھنے چلے جاتے ہیں تو وضوح کے توڑنے کے بھی وہ مسائل نہیں جانتے اگر کرا بھی دیا جائے تو وضوح توڑ بھی جاتا ہوگا تو ایسی صورت میں شریعت نے اتنی گنجائش ان کو رخصت ہی دی ہے کہ نابالک بچہ اگر قرآن چھوئے گا تو اس کے لئے وضوح کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ نابالک پھر ویسے بھی وضوح فرض نہیں مگر یہ کہ ان کو کرانے کی عادت دلانے کے لئے تاکہ ان کو وضوح کرنا آ جائے ان کو وقت وقت پر وضوح کرانا چاہیے اور اس کی تاقید بھی کرنی چاہیے لیکن وضوح کے لئے اتنا پریشن ہی ڈالنا چاہیے کہ اس میں دو صورتیں پیدا ہو جائیں کہ یا تو بچہ جھوڑ بولنا سیکھ جائے کہ وضوح کبھی مثل نہیں ہے کہ کاری صاحب بار بار مسجد میں اس کو وضوح کے لئے بولتے ہیں کہ وضوح نہیں کرا وضوح کرو وضوح کرو تو کبھی القسم بچہ یہ بول دے کہ ہم گھر سے کر کے آئے ہیں اور ایسا ممکن ہے کہ پھر وہ جھوڑ بولنا بھی سیکھ جائے تو اس کے عادت اس طرح سے دلائی جائے گی اور اس کو بالکل رخصت ہی بھی نہ دے دیں ہمیشہ کے لئے مثلا یہ کہ یہ کہہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے وضوح آپ ایسی قرآن پاک پڑھا تو اس سے بچے کے ذہن میں پھر یہ بیٹھ جائے گا کہ قرآن کو چھونے کے لئے وضوح ضروری نہیں ہوتا اور اس سے پھر یہ غمان اس کا آگے تک چلتا رہے گا اور وہ بالک بھی ہو جائے گا تو وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ شاید قرآن کے لئے وضوح ضروری نہیں ہوتا تو دونوں باتیں ہیں اگر اس کو زیادہ ہر بار قرآن پاک چھونے سے وضوح کے لئے فورس کیا جائے تو بندہ بچے پھر قلس کے یا جھوڑ بولنا سیکھ جائے کہ میں گھر سے کر کے آیا ہوں پہلا یہ دوسرا یہ کہ اس کو پھر اگر پوری طرح آزادی دے دی جائے تو وہ سوچے کا وضوح ضروری نہیں ہے تو اس میں درمیانی معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو بیج بیج میں تاقید کرتے رہیں اور ساتھ میں مسئلے سے بھی آگا کرتے رہیں کہ بیٹا وضوح جو ہے وہ قرآن پاک کو چھونے سے پہلے فرض ہوتا ہے وضوح ہے تمہارا اگر بچہ کا ہے نہیں تو کبھی کبھی رخصہ دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے اب تو پڑھ لو لیکن آئندہ اس کا خیال لگنا کہ وضوح کر کے بیٹھنا اسی طرح پھر ڈیلی بھی اس کے پیچھے نہ پڑھیں حکمت ہے عملی کے ساتھ کام لیں پھر بیج بیج میں اس سے معلوم کرتے رہیں کہ وضوح کر آئے تو بچہ جو ہے وضوح سیکھ جائے گا اور اس کو ریمائنڈ بھی کراتے رہیں کہ وضوح کرا ہے آپ نے اور ہم نے بتایا تھا نا کہ وضوح جو ہے وہ فرض ہے قرآن چھونے سے پہلے بینہ وضوح کے اس کو چھونے جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے تو وضوح کر لو تو کبھی کرا بھی دیا جائے نہیں ہوا وہاں تاقید کی جائے کہ گھر سے کر کے آیا کرو اور ان کو وضوح سکھایا بھی جائے کہ اس طرح سے وضوح کرتے ہوں لیکن کبھی سردی کا موسم ہے یا بچہ صبح اٹھ کے پڑھنے گیا وہاں تھوڑا الجھن میں ہے یا ابھی نیند میں بھی ہوتے ہیں تو ان کو یہ کہ فورس نہ کیا جائے پھر مسئلہ سیدھا سا یہ ہے کہ حکمت سے کام لیا جائے اگر بندہ کر لے تو ٹھیک ہے اور تاقید کریں مسئلے سے آگاہی کرتے رہے اور کبھی کبھی رخصتی بھی دیں کہ چلے ٹھیک ہے اب بھی ٹھیک ہے لیکن آئندہ اس کے خیال لگنا کہ وضوح کیا جائے گا بہرحال یہ کہ قاری وغیرہ یا والدین نابالک کو قرآن دینے کے معاملے میں جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ جن پر وضوح کرنا فرض نہیں ہے تو ان کے لئے پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو قرآن دیا جائے تو اس میں گناہگار ہوں